اے نوشکر آپ سب کو میرے youtube چینل پانسٹو ہیلر میں دیکھو آج کل میں تھوڑا سا آپ کو کچھ کچھ ہاتھوں میں جو کی مکڑی کے جال کی طریقے سے اپنی زندگی خراب کرتے ہیں نا اسے الگ طریقے سے سمجھاتا ہوں مکڑی کا جال یہ افیار زندگی کیا افیار پر چلتی ہے کیا زندگی کیا ایک ہی لڑکے پر ٹک گئی کیا کیوں ایسا کر رہے ہو آپ لوگ کیوں کرتے ہو جذبات ہی بہتے جا رہے ہو آپ لوگ اگر willpower کم ہے تو willpower کیسے strong ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کسی نے palm reader نے بتا دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے آپ کے لئے کیا وہ آپ کام کرو گے مان کے چلو ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹے ہیں تیس گھنٹے چالیس منٹ بزلی نہیں آئے گی بیس منٹ بزلی آئے گی آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا ماتر بیس منٹ بزلی آئے گی ٹھیک ہے بیس منٹ آپ نے اپنے چوبیس گھنٹے میں سے تیس گھنٹے چالیس منٹ آپ چپچا بیٹھے ہو کی بیس منٹ تو میرے لئے اچھے ہیں نا اس میں میں کچھ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں یہ آس ہے نا اب اس میں مان کے چلو آپ کا کام مسالے پیسنے کا یا گہوں سے چکی چکی ہوتی ہے نا آٹا پیسنا گہوں والا آٹا تو وہ ہے بیس منٹ کے اول لائٹ آئی آپ نے کہا چلو اس میں سارے مسالے کوٹیں گے کتنے کٹ لوگے یعنی آپ نے اپنا کریئر بھی خراب کر آئے اس میں کس کے کارے تیس گھنٹے چالیس منٹ تو خراب تھے آپ کے پہلے ہی گورنمنٹ نے بول دیا مان کے چلو مانسون میں یہ ایک پل ہے یہ پل ٹوٹ گیا آپ کو گوگل سرچ کرتے ہو گوگل نے کہا گوگل نے کہا ٹی وی نیوز میں کہا کہ اس جگہ پر پل ڈھے گیا ہے آپ کہتے ہو میں تو اسی راستے سے جانا تھا یہاں کار روکی یہاں بیٹھ گئے سرکار جب تک پل نہیں بنائے گی میں آگے نہیں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گی مجھے اسی راستے سے جانا ہے تو جب تک سرکار چاہ چھے مہینے ایک سال تو یہاں آپ بیک سائیڈ میں آگئے نا اپنی لائف میں یہاں ٹکے رہے جس کے قرن آپ کا کریئر خراب ہوا پیشن لوگوں کے لئے لوگ اپنے پیشن کے لئے انڈیا سے سائیکل سے انگلنڈ پہنچا سائیکل سے تین سال میں پہنچا وہ وقتی ہے بے فکوف ہے تین سال کمائے ہی کمائے ہی نہیں کچھ ہے کس لئے سائیکل بابا بن گئے میرا نام ہو جائے تین سال بیک سیڈ میں آگئے ٹاٹا کو کہو ٹاٹا یا برلا کو بولنا مکیش امبانی کو بولنا کہ تین سال تو کچھ مت کر تو یہ کام کر لے وہ بھی پیچھے آ جائے گا پنجاب سے ایک وقتی اپنی فورچنر لے کر لندن پہنچا لندن پہنچا تو اس کے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ کا کتنا پیسہ لگا کہتا ہوں مور دن 50 لیک روپیز بارہ لاکھ روپیہ تو سو اینڈ سو کنٹری نے میرا جو ہے مائیگریشنز کے لیے لے لیا تھا ڈیوٹیز کے لیے لے لیا تھا وہ بھی ون سائیڈ اگلے سائیڈ جو کار نہیں لا سکتا تھا وہ وہاں کی ڈیوٹی دی پھر انڈیا پہنچا کیا کہو گے بے فکوف آدمی ہے یہ پیشن ہے ایک ایک کروڑ روپیہ آپ خرچ کر رہے ہو دکھانے کے لیے یہ ہوتے ہیں اٹھ کے رہنا نہیں کریں گے کریں گے کریں گے یہ میں ان لوگوں کو پاگل کہتا ہوں کیا ہو گیا آپ کے پاس پیسہ جڑا تھا آپ نے وہ اس جگہ پہ خرچ کر دیا ایسے ہی یہ کوئی بھی وقت ہی کہ اگر وہ پل ٹوٹا ہوا ہے اب بیٹھا رہے گا تو اپنا کریئر بھی تو خراب کر رہا ہے آپ کو کیا کرنا تھا گوگل نے پہلے بتا دیا تو آپ دوسری جگہ پر یہاں پہنچ جاؤ یہاں سے سیدھا نکل لو یہ گاؤں چینج کر لو شہر چینج کر کے چلے جاؤ کس نے کہا ہے وہاں بیٹھو یہ ہی ہوتا ہے انیلیسس کا مطلب جہاں پر دکت آ رہی ہے آپ کو اپنا روٹ چینج کرنا ہے نہ کہ آپ کو وہاں پر اپنا فیوچر خراب کرنا ہے لیکن ایسے لوگوں کو جتنا مرجی سمجھا دو نہیں سمجھاتے ہیں نہیں سمجھاتے ہیں یہ دو دو تین تین باری گائیڈنس لیتے ہیں جب وہ باتیں صحیح ہو جاتی ہیں تو ارے آپ نے کہا تھا کہ اس کے گھر میں اس کی بی بی کو پتہ لگ جائے گا تو وہ پتہ لگ گیا اب بوال ہوا بوال ہوا تو میرے گھر والوں میں پتہ لگ گیا ٹھیک ہے اب ہماری کٹ ہو گئی ہے پھر تھوڑی سی بات ہوئی تھی کٹ ہو گئی ہے اب ایسے میں کیا کروں میں وہ کہتا ہے بچہ پیدا کر لو میں بچے کا تو دھیان رکھوں گا ہی رکھوں گا یعنی دیکھیں کتنے طریقے کے لوگ ہوتی ہیں کتنے طریقے کے لوگ ہیں اور میرے پاس اس ویکتی کا بھی ہاتھ آیا تھا ان کا بھی ہاتھ آیا تھا انہوں نے بتایا نہیں تھا میں نے اس ویڈیو میں وہ بولا ان کے ویڈیو میں یہ بولا اور جب وہ باتیں میچ ہو گئیں دونوں طرف سے تو دونوں نے دوبارہ انیلیسس کرایا اب جب وہ انیلیسس کرایا تب ان کا دماغ آگے جا کر پھر باتیں سائی ہوئیں تو پھر اب کیا کریں تو یہ کیا ہے یہ اٹھکے رہنا اپنی جندگی میں اٹھکے رہو اٹھکے رہو اٹھکے رہو دیکھو لوجک سمجھو یہ یہ ریکھائیں اس ریکھا پر ٹچ ہیں کس ریکھا پر ٹچ ہے کوئی سورے ریکھا سیدھی ہے کوئی سیدھی بن رہی ہے نہیں بن نہیں بن رہی نا چھتیس سال خراب ہوں گے پہلی بات اب اس کا سمبند شنیک یہ والی ریکھا کا سمبند کس کے ساتھ ہے سورے کے ساتھ ہے یہ کہاں سے آئی ہے گروہ سے آئی ہے یعنی پراپٹی یا سمتھنگ اس سے ریلیٹڈ بھی گھر پر ہوگا یہ افیار بھی ہے یہاں شادیاں بھی ہوں گی وہ بھی ٹوٹیں گی افیار ہوگا وہ بھی اور یہ کیا ہے یہ اس کے نیچے بھی سب کچھ بنا ہوا ہے یہ دیکھو آپ یہ کیا ہے چلو اوپر آپ اوپر آپ مان کے چلو ایسے ہوتا ایسے ہوتا چلو میں کہاں دوسری بی بی کا درجہ تو مل جاتا وہ بھی نہیں مل رہا کیا ہے ایسے رہنا ایسی لائف اچھی چاہتے ہو ایک بی بی کہاں پر ایک کی بی بی کہاں پر کہیں کہیں پر اگر آپ اپنے جہاں آپ کی بی بی پہلی بی بی سے ٹیشن ہو تو دوسری بی بی کے پاس آگئے سونے کے لئے سونا ورڈ بول رہا ہوں یہ سونے کے لئے ہی سب کچھ ہوتا ہے یہ کس کے لئے ہے یہ سیکس کے لئے اس لئے ہندو دھرم میں ایک بی بی کو کیوں بولا گیا ہے اگر یہ چھوٹ دے دی جائے تو سیکس بڑھتا ہے سیکس بڑھتا ہے چار چار بی بی رکھ لوگے چھے چھے بی بی رکھ لوگا شیکھ رکھ لیتے ہیں بچے پیدا ہو جاتے ہیں یہ جب نیچے چیزیں بن گئیں اس میں دکت آ رہی ہے آپ کی پہلی شادی ٹوٹے گی افیر ٹوٹے گا دوسری شادی ہوگی اس میں دکت آئے گی سب کچھ ہونا ہے سب کچھ ہونا ہے یہ نیچے کیوں بنے یہ living relationship کو بتاتے ہیں نہیں بتاتے ہیں یہ ریکھا نے کاٹ دیا یہ اوپر ہی اوپر بنی ہے یہ نیچے آگئی ریکھا یہ لوگ یہی پر ٹرینگلز بنا دیں میں نے کہا یہ سائن جب بھی بنیں گے گلت ہے اسی کے نیچے ٹرینگل بنا دیں وہ ہی ریکھا سورے ریکھا نیچے آگئی ڈیوائن ٹچ سے نیچے نہیں آنی چاہیے ڈیوائن ٹچ ہونا چاہیے یہ ڈیوائن ٹچ کا کیا مطلب ہے ڈیوائن یہ اسے ڈیوائن بولا جاتا ہے پیور پوٹر ہردے ریکھا ہے ہردے ہے اس کو نیچے لے آئے ڈیوائن ریلیشنشپ بنیں گے یہ دیکھو میہاں پر کتنی چھوٹی سائن پر ڈیوائن ریلیشنشپ دیکھ لیے تھے یہ جو سائن آپ نہیں سمجھتے ایڈوانس پامسٹری کو میں سمجھ رہا ہوں یہ جو ٹرینگل بنا ہے یہ وقتی لیے بنا ہے یہ وقتی لیے بنا ہے دیکھ لو آپ یہ یہی پر آئیز لینڈ اگر کوئی پہلے بنے گا اس میں دیکھا دوسرا وقتی ملے گا ٹھیک ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر گھومنے جائیں گے سب کچھ کریں گے اس میں آئیز لینڈ آ گیا دو ریخہ آ گئی نیچے کیا ہوا ایک ٹرینگل آیا ایک ریخہ نے کٹ دیا 31 میں یہ 31 ہے یہی سے سمجھ آ گیا یہ رشتہ کٹ ہو گیا ہے لیکن میں یہاں سلایاں دے رہا ہوں کہ یہ جو میل ہے اور فیمیل ہے یہ گلتیاں کریں گے کب تک کریں گے یہ یہاں تک کریں گے اس کے اندر بچہ پیدا ہوگا ان کے اندر ان کے ماں باپ جو ہوں گے وہ گجر جائیں گے کارن کیا ہوگا کہ بدنامی ہوگی یہ ہوتا ہے یہ جو سائن بنا تھا نا دیکھو ترقی کا سائن ہے نا یہ ترقی کا سائن ہے یہاں پر ریلیشنشپ کو پکڑا تھا میں نے ریلیشنشپ کو پکڑا تھا میں نے کہا ریلیشنشپ ٹرینگلز اس کے ساتھ ہی یہ اسے کہتے ہیں انجوائیمنٹ سب کچھ ہو جاتے ہیں ویسے ایک چیز میں بتا دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے ہاتھ میں بہت پتلی 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 اتنے سارے بچے ہوتے ہیں کیا اتنے سارے بچے ہیں کیا نہیں ہی آج کل کیا ہے یہ جو برث کنٹرول کرنے کے لیے پلس آ جاتی ہیں کچھ اور چیز آ جاتی ہیں لوگ اسے یوز کر لیتے ہیں تو بھگوان نے کہا کہ آپ کا جو یہاں ایک باری یوز کر لیا ہو چکے ہو گی ورجنیٹک ہو چکے ہو گی تو آپ اس اتنے سارے بچے نہیں ہو سکتے کسی کے کہ آپ یہ بچوں کی ریکھا ہے آپ نے بہت ہاتھ دیکھے ہوں گے جن میں بہت سارے ہوتے ہیں وہیں سے پتہ لگ جاتا ہے کیا چیزیں چل رہی ہیں ایٹ لاسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں سے بچے نہیں دیکھتا میں یہاں سے کچھ نہیں دیکھتا میں پر لیکن آپ کو بتا رہا ہوں یہاں ریکھائیں ہونے سے بچہ نہیں ہوتا ہے آج کل آپ اسے یوز کر لیا بھگوان نے کیا کہا تم چاہے کچھ بھی یوز کرو سپام تو نکلا جب سپام نکلے گا تو بچہ ہوگا اور آپ نے اسے روک لیا تو بھگوان کی شرنی میں وہ بچہ ہے وہ بچہ ہے اسی سے بچہ بنتا ہے تو وہ آپ ویسٹ کر رہے ہو تو یہاں سے بھی پتہ لگتا ہے ٹھیک ہے ورجنیٹی کا یہاں سے بھی پتہ لگتا ہے اینیوے تو یہ ایک سائن جو میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا کی کیسے سمجھ آتی ہے یہ چھٹکو سے سائن جو آ رہے تھے نا میں یہیں سمجھ رہا تھا کی یہ کیا چل رہے ہیں میں نے کہا یہ کروس لگا رکھے ہیں پیچھے سے ایک ٹرینگل آ رکھا ہے ابھی بھی بات چلے گی پکڑے جائیں گے یہاں پر ساری چیزیں ہونی ہیں اب اس ویڈیو میں اب آپ خود سوچو دوبارہ ایک ٹرینگل بنا پہلے تو یہ والا ایک ریکھا پر آئیز لینڈ دو ریکھاؤں سے بنا دیا کیا کہ اس کے بعد یہاں پر بنا دیا یہ ٹرینگل بنا ہے یہ پیچھے سے ریکھا آئی ہے یہ ماباپ چاہیں گے کہ اس کا رشتہ ہو جائے لیکن وہ جو لڑکا ہوگا وہ پنگے ڈالے گا اس کے قارن نئے رشتے میں دکت آئے گی جس کے قارن کیا ہوگا یہاں دیکھو یہ پیچھے سے یہ اس کی میریڈ لائیف خراب ہو رہی ہے پارٹنر شپ میں بزنس چل رہا ہے یہ بیدش جانا چا رہی ہیں بیدش میں کنٹری چینج کریں گی یہاں آکر کنٹری چینج کریں اگر ہاں آکر کنٹری چینج کریں گی یہ جو سائن آیا ہوا ہے یہ جو sabbons بنے ہوئے ہیں یہ کس چیز کو رپریزنٹ کر رہے ہیں یہ کس چیز اور ان کے گھر پر کسی کی ڈیتھ ہوگی کیوں یہ والا جو سائن تھا ویسے تو ترقی کا سائن یوں کر کے یوں ہے یہ یہاں اور یہاں آ کر کروس لگا دیا پھر یہ جگہ چینج یہ کیوں ہے یہ کیون ہے بھابی اور بھائی یہ کیوں ہے اور سنو یہ ایک ڈاکومنٹیشن کیوں ہے یہ دیکھو آپ یہ کیا آ رہا ہے ڈاکومنٹیشن کیا ہے بچہ پیدا ہو گیا ہے اور اس آدمی نے بچہ بھی نہیں رکھا آپ نے کہا ہے میں کوٹ کیس کروں گی مجھے بچے کا عدکار چاہیے اور کرو گلتیا اور آپ کے گھر میں ممی پاپا کے اگینسٹ میں جو پراپٹی ایڈ ایف دی ہے وہ آپ کو ملنی ہے اس میں سے حصہ اس میں بھائی اور بھابی جو ہے دکت ڈالیں گے اور آپ کہو گے جب میرا ریلیشن ہی خراب ہو گیا میری دوسری شادی بھی خراب ہو گئی میرا سب کچھ ہو گیا میرا پہلے والا جو جس سے ابھی میرا جو چل رہا ہے وہ اس کے قارن میس ہو گئی پوری زندگی میں نے اپنی لائف خراب کر لی لے بھائی تو اپنا میرا حصہ بھی لے بھاڑ میں جاتا ہوں میں اپنی زندگی اپنے آپ جی لوں گی کیوں نہیں ایسے نہیں کرنا نہیں کرنا یہ کیوں یہاں پر جو ہے دو دو ریکھا آئی ہیں یہ ٹرینگلز کیوں بنے ہیں دوبارہ آپ دیکھو کی اس جگہ کے بعد جو ہے ٹرینگل کیوں بنا ہوا ہے اگر وہ ٹرینگل بنا ہے تو یہ پروپٹی کے نشان کیوں آئے ہوئے ہیں یہاں پر یہ پروپٹی کا نشان کیوں آیا ہے یہ اور یہ پروپٹی کے نشان کیوں ہیں کنسٹرکشن کیوں ہیں ایک پروپٹی کو بیچ کر دوسری پروپٹی یعنی آپ یہ سوچو کی ایڈوانس پارمیسٹری میں بہت کچھ منشن ہے کی زندگی کیسے نرک بن رہی ہے کیونکہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہو بار بار پیچھے دیکھ رہے ہو بار بار اپنی لائف خراب کر رہے ہو آپ کو اگر پتہ ہے آپ میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے سم توڑ دو وہ گھر پر ملنے آئے مت ملو تاکہ چوتیس سال تک تاکہ چوتیس سال تک جب شادی ہو تو پریوار میں محلے میں یہ اگر کوئی کہہ سکے کہ نہیں ہے تو تین سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ملتے بھی نہیں ہیں بات بھی نہیں ہوتی ہے تو وہ ریلیشن نہیں خراب ہوگا آپ کا جس سے آپ کی شادی ہوگی ایسے میں آپ شادی کرتے ہو راہو کے پرباب پر شادی ہے تو آپ کیا سوچتے ہو کہ آپ کو دوسرا بلکل ٹھیک ملے گا جوائنٹ فیملی ملے گی الگ ہوگے ہو جاؤ اچھی بات ہے اچھی بات ہے ہو جاؤ تو میرا کہنے کا کیا بھاب تھا یہ دیکھو اس کو پکڑ لیا کرو نیچے پکڑ لیا کرو یہ ٹرینگلز کو پکڑ لو اس میں ڈاٹ پکڑ سورے ہی کی ساری پرابلمز ہیں ساری پرابلمز سورے کی ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی یہ چیزیں بنی ہو لوگ میریج کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے آپ فلیگ فلیگ آپ جھنڈا بناتے ہو آپ مندر میں جھنڈا کھڑا کر دیتے ہو ارے ہمارے ہاتھ میں ٹیمپل سائن ہے اس میں جھنڈا ہے ترقی ہوگی کیا ترقی ہو رہی ہے زندگی خراب جا رہی ہے ترشول بنتا ہے تو کہتے ہو کہ یہ بھولے نا شنکر جی کا جو ہے ترشول ہے ہتیلی میں جتنی فیمل ہے ان کے ہاتھ میں ہاتھی ملیں گے ان کے ہاتھ میں شنک ملیں گے یہ یہ کہیں گی ہمارے ہاتھ میں چار چار ہاتھی ہیں چار چار شنک ہیں زندگی ان کی اپنے پتی سے بنتی نہیں ہے پر ان کے ہاتھ میں شنک ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں جو ہیں ترشول ہوتے ہیں پتی ان کو جو ہے راست نہیں آتا پتی سے ان کے نیچر چین نہیں ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ملتا ہے برا مت ماننا میرے پاس ایسی سی فیمل ہیں سر میرے ہاتھ میں چار چار کلش ہیں چار چار ہاتھی ہیں رانی بن جاتے ہیں ہوتی ساری کمیاں ہیں اپنا فیوچر خراب کر رہے ہو اپنا کریئر خراب کر رہے ہو آپ نے جاب نہیں کرنی بزنس کرنا ہے ویدیش میٹ آپ کو ایک کنٹری نہیں ہے الگ الگ کنٹری ہے یہ دیکھو ویدیش کی ریکھائیں اوپر کی طرف یہاں سے لے کر اوپر کی طرف ہے اگر سٹرونگ بنو گے تب ہی آپ اپنی لائف میں سٹلمنٹ کی طرف جاؤ گے آپ کا بڑاپے میں سٹلمنٹ ہے پہنے نہیں ہے کوشش کرو ٹکنے کے لیے یہ دیکھو یہ بیج میں سے ایک ریکھا نے کاٹ دیا تھا نا یہ دیکھو 29 میں یہ ٹرینگل بنا یہ ریلیشن ہے دیکھو یہ ریلیشن یہاں پر اس کے ساتھ یہ ریکھا یہ تھی یہ کیا ہوتا ہے سب کچھ کرنا اس کے ساتھ گھومنے جانا سب کچھ کرنا لیکن ہے دکت نا دکت ہے یا نہیں ہے کیا کر رہے ہو یہ دیکھو یہ یہاں یہ ریکھا یہ یہ کیا ہے یہ ٹرینگل 31 میں ٹرینگل جاپ کے لیے آیا ہے یہ 31 میں ٹوٹنا ہے آپ کو تو ویسے ہی بتا دیا گیا کہ آپ کا دیکھو ایک گھر ہے ایک گھر ہے اگر میں کہتا ہوں کنسٹرکشن میں دکت سمجھتے رہنا کنسٹرکشن میں دکت میں یہ بولتا ہوں نا اس والے سائن کو کی رک جائے گا کنسٹرکشن گھر میں کام رک جائے گا یہ کہاں پر آیا مائنڈ لینڈ کے نیچے آیا کیا کہوں گا میں گھر پریوار میں دکت کارن یہاں افیر میں دکت آئے گی رک جائے گا یہ کیا ہوا سب کچھ پتا لگ گیا اب یہاں ایک جاپ کی اپورچنٹی ملی میں نے کہا سر ملی تھی میں نے لی نہیں کیوں نہیں لی یہ اتنی ٹینشنوں سے لے لے گا کوئی میں نے کہا اب یہ بھی ستمبر تک پینڈنگ ہے لے لیجیے گا یہ والی جاپ چھوڑ دوگے یہاں آ کر سیٹسٹرکشن نہیں ملے گی وہ ریلیشن یہاں تک دھیرے دھیرے چلے گا کبھی وہ بات کر لیں گے اپنے گھر میں جو ٹینشن ہوگی بی بی سے تو آپ کے پاس آ جائیں گے انجوائیمنٹ تو ملی رہا ہے بے دھڑک ہو کے بول رہا ہوں میں پھر یہاں پر آ کر جو ہے آپ کی یہاں پھر لڑائیاں ہونی ہے پھر کہو کہ ٹوٹ گیا ہائے ہائے یہ تو واپس سے چلا گیا آپ کیا کروں یہاں پر آپ نے جاپ چینج کر لینا یہاں پر آ کر یہاں آ کر جاپ چینج کر لو ریلیشن کو تو میں یہاں سے سٹاپ لگا رہا ہوں آپ کو کیونکہ نیچے کٹ کا نشان آ گیا ہے ٹھیک ہے پہلی بات اب یہ جاپ بڑھ کر ملے گی کوئی جلا چینج جیسے ڈلی گازی آباد یہاں سے آپ ڈاؤن کرنا یہ ایسے آپ علاقے میں اپنا کر سکتے ہو لیکن یہاں آ کر آپ پھر چھوڑو گے آپ یہاں شادی ہونی ہے آپ یہ کیا ہے چھوڑو گے چھوڑو گے یعنی ریلیشن بھی چھٹے گا نئی شادی ہوئی یہ والا وقت یہاں پنگا ڈالے گا ٹھیک ہے آپ کی شادی اگر پیچھے سے یعنی ماں باپ کرانا چاہ رہے ہیں تو یہ راہو کے پرباب پر ٹرینگل بنا ہے تو یہ کیا کہیں گے آپ کو آپ کے حساب سے پتی نہیں ملے گا اب آپ comparison کر رہے ہو اس کے نین نقش سلمان خان جیسے تھے اس کے نین نقش ابیتاب بچن جیسے تھے یہ تو نہیں ہے اسے گصہ نہیں آتا تھا اسے زیادہ آتا ہے یہ ایسے ہے بیسے ہے کیوں ارے سیمی توڑ دو نا بھاڑ میں جائے comparison کرنا ہی چھوڑ دو نہیں مل رہا نیچر کچھ نہیں ہوتا آپ نے یہاں adjustment کرنی ہے مدہ ہے adjustment ایک شادی آپ یہاں پر دو ریکھاؤں پر کروا کر کیا فائدہ ہے یہ تو چھٹکو سا سائن یہاں بنا کر شادی ہو گئی تو ٹوٹے گی نا نیچے تو دو ریکھا آگئی کیا فائدہ ہے آگے بھی یہی کام کرنی ہے کیا یہ پیچھے سے ریکھا آئی ہوئی ہے تو اس کو اگر آپ نے وہ relation چالو رکھا تو یہ وقتی یہاں پر بھی پنگے ڈال سکتے ہیں اب یہ کیا ہوگا کہ پھر فسو گئے آپ یہاں پر پھر ٹوٹے گا اور آپ نے یہاں پر اگر کہا بھاڑ میں جا تو میرے کو مل میں تیرے سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ کرنے یہاں شادی یہ کر رہے ہیں ان سے کیوں یہ کیا ہوگا یہاں 37 38 تک آتے آتے کیا ہو رہا ہے آپ نے نئی شادی یہاں پر نیا کوئی relation بنے نہیں بنتی تو نہ بنے یہاں پر یہ کیون ہے یہ جس کے گھر پر آپ ودیش میں جاؤ گے یہ کوئی رشتے دار ہے وہ بیمار پلس آپ کے گھر پر یہاں پر بیماری جس کے شادی ہوئی ہے اس کے گھر پر ممی پاپا بیمار ہیلتھ پرابلم تو آپ اپنے ممی پاپا کا رکھو ودیش میں جہاں جا رہے ہو جس کے گھر میں اس سے بنے گی نہیں اس کا مطلب یہ ہے تو پہلے ہی الگ ہو لو دیکھ رہے ہو جگہ چینج تو بننی تو ہے ہی نہیں اور یہاں آتے آتے 3536 تک آتے آتے آپ کیا کروگے چینجنگ کروگے اب کیا ہو رہا ہے یہ چینجنگ کے کارن پارٹنرشپ کو بیچ میں لے لینا یہاں آپ اپنا اپنا بزنس کھولنا پارٹنرشپ کو رکھنا پارٹنرشپ رکھو گے تو کیا ہوگا اگر پارٹنرشپ نہیں رکھی تو کیا ہوگا یہ پارٹنر سے دکت جوائنٹ فیملی میں دکت تو میں کیا کر رہا ہوں پارٹنرشپ میں بزنس کروا رہا ہوں تو یہ پارٹنرشپ نہیں بنے گی یہ یہاں پر شادی بچا کر چلنا 38 سال تک الگ ہو گئے country چینج کر لی یہاں پر آ کر بیماریاں اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کرے اور اس وقتی سے شادی live in relationship بنا لیا تو بچے کے لیے عدھکار وہ یعنی اس نے کہا بھاڑ میں جائے آپ نے کہا اچھا میں تو بچے کا عدھکار لوں گی تو پھر کیا کر رہی ہو آپ اپنی لائف یہاں پھر لڑائی کرو گی پھر کچھ کرو گی یہاں ممی پاپا کو کچھ ہو چکا ہے اس کے اگینسٹ میں کیا ہوا وہ پراپٹی ملی یہاں بھائی آ گیا بھابی اور ان کے کار وہ جو ہے پراپٹی وہ اپنا حصہ کرے بہن کو کیوں دے ہم یہ کیوں کرے وہ کیوں کرے لے بھاڑ میں جا لے بھائی تو بھی لے بھاڑی تو بھی لے میری زندگی میں جب میرا کچھ ہوا ہی نہیں تو بھاڑ میں جاؤ یہ ہے آپ لوگوں کی لائف یہ ہے ارے بھائی یہ ریلیشن کو توڑ دو اس کا مطلب ہے ریلیشن توڑ دو یہاں نیا ریلیشن بنتا ہے شادی ہوتی ہے آپ نے یہاں پر پیور پویتر 31 سال سے ہو جاؤ تاکہ یہاں تک آتے آتے وہ دوبارہ ہرڈلز ڈالے تو مت مت جھکو میں تو یہاں پر کوئی میں ان سے بولتی نہیں یہ جھوٹ ہے تاکہ آپ کی شادی بچ جائے اس میں دکھتے آئیں گی جوائنٹ فیملی میں ہی شادی کرو میں ایسے لوگوں کو منع کرتا ہوں لیکن آپ کو کہہ رہا ہوں کرو کیوں کیونکہ الگ ہونا ہے وہ الگ آپ جوائنٹ فیملی سے ہو جاؤں تو زیادہ اچھا ہے الگ یعنی پتی سے وہ پتی سے بچانے کے لیے میں نے کہا ہے پارٹنرشپ رکھ لو کتنا ٹپیکل لائف ہے کتنی ٹپیکل لائف ہے یہ کیول ایک وقتی ارے یہ تو میں تو کہہ رہا ہوں کتنے اچھی ہیروئنس ہیں یہ چاہے ایشورہ رائے ہو یا کوئی اور ہو یا جو ہی چاولہ ہو یا کوئی اور ہو یہ تو یہ دیکھتے پیسہ ہے بس پر جہاں دیکھ لیا وہیں ٹک گئی پھر نہیں ہے پھر انہیں مطلب نہیں ہے کہ نہ آئے انڈرسٹری میں نہ آئے تو نہ آئے ارے یہ ہے بڑیا لوگ سب کچھ کیا اس کے بعد ستی ساویتری بن گئے یہ ایسے بننے کی کوشش کرو یہ تھوڑا ایک ہی لڑکا ہے وہ ہی میری لائپ ہے وہ ہی ہے live-in relationship میں رکھیں گے بچہ بھی پیدا کریں گے بچے کو بھی چھوڑ دے گا اس کے لیے بھی کوٹ کیس کریں گے پھر پوری زندگی خراب کر لیں گے یہ ہے مکڑی کا جال ایسے لوگ ایک جنم ملا ہے ایک جنم ایک جنم اس میں بھی دیکھو وہ بس ڈھاک کیا تیم پا یہی لڑکا ڈھاک بجا کے بول رہا ہوں نا کیوں بول رہا ہوں پتہ ایسے ڈھاک کیوں بولیں تاکہ یہ سمجھے سمجھے یہ کیا ہے سمجھے آپ لوگ سمجھو اتنی دکھتوں میں ایسے ڈیسیزن لینے پڑتے ہیں جب یہ دو ریکھا آگئی یہ پیچھے سے آئی ہیں دو ریکھا یہ ٹوٹنا ہے یہاں پر یہ پھر بیک مارے گا ویکتی یہ بیک مارے گا پھر یہاں سے یہ اپنے آپ کو سٹرانگ کریں گی یہ پھر آس لگا کے بیٹھیں ہیں ملے گا یہاں پر یہ تھوڑی بہت بات ہوگی یہاں آکر پھر ٹوٹے گی اور یہاں سے ان کے گھر والے کہیں گے کہ رشتہ یہاں ایک اور ویکتی ملے گا یہ ویکتی اس میں اڑنگا ڈالے گا کر لو اور کر کر لو پھر آپ کہو گے کہ چلو میں ان کے ساتھ اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی پھر آپ کمپیریزن کرو گے یہ ویکتی تو صحیح نہیں ہے چلو میں اس سے بات کر رہی ہوں اس سے اس کے بیچ میں بچہ ہو گیا باڑ میں جاؤ ادھر سے ماں باپ یہاں ختم ہو گئے کر لو آپ میں میں تو یہی کہتا ہوں اس لئے بچے پیدا کرتے ہیں ہم لوگ کی بچے جو ہے اپنی چلائیں ماں باپ ان کی ان کی ان کے دکھ میں اپنے اپنی موت ہو جائے ان کی اس لئے ہوتا ہے اس لئے بڑا کرتے ہیں اچھے بچے اپنے ماں باپ کے لئے سیکریفائس کرتے ہیں آپ بچہ پیدا کرنا چاہ رہے ہو تو کس لئے پیدا اپنے لئے کرنا چاہ رہے ہو اپنے لئے کوششن دیا کہ کیا میرا بچہ جو اس سے ہوگا وہ اسے بھی چھوڑ دیں گے ہاں چھوڑ دیں گے اس کے ادھکار کے لئے لڑو گے کب سے لائف اچھی بزنس شروع کرو گے یہاں ترتالیس میں ایک ایفرٹ بڑھانا چاہا پینتالیس تک چلے گا پھر دوبارہ شروع کرا انیچاس تک چلے گا پھر دوبارہ ساڑھے انیچاس سے کرو گے یہاں کے بعد لائف مکان بیچا دوسری جگہ لیا کنسٹرکشن کرائی یہاں پر میں نے کہا کہ آپ ویدیش تک یہاں ٹک گئے تو اچھی بات ہے یہ کنٹری چینج ہے یہ یہ آس پاس کی کنٹری ہے یہ کنٹری ہے ہی نہیں ایک بزنس ہے ہی نہیں یہ لائف دیو رہے ہو آپ نے نہیں 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 تین تین چار چار باری انیلیسز کرانے پر آپ شانت ہوتے ہو کیوں کیونکہ میں ایسے 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 طریقے سے سمجھاتا ہوں اب میں نے یہاں پر word بولے انجوائیمنٹ جان مجھ کے بولا انجوائیمنٹ کیوں بولا جان مجھ کے وہ ادھارن دیا یہ والا کی بچہ پیدے کرنے کا فیملی پلاننگ پیلس اور یہ لیا سمجھ جاؤ کیا کر رہے ہو یہ ہے زندگی جب پتہ لگ گیا کہ وہ لاس میں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ آپ اپنے ادھکار کو لینا چاہ رہے ہو بچے کے ادھکار کو اپنے ماباپ کی جو پروپٹی ہے اس سے ریلیٹڈ جس کے کارن آپ کے بھائی اور بھابی جو ہیں وہ بھی پنگا ڈال رہے ہیں آپ کہہ رہے ہو اچھا لو بھاڑ میں جائے لو انہیں بھی دے رہے ہو میرا تو سب کچھ ستیاناس ہو ہی گیا نا لو کرو 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 میں اپنی جندگی جیل ہوں گی گلتیاں کس نے کری آپ نے کری کیا ایسا پام ریڈر ملے گا آپ کو کیا ایسے آپ کو سمجھانے والا ملے گا کیا ایسی باتیں بتائے گا کیا اتنی complicated life آپ لوگ اپنی خود بنائی ہے خود بنائی ہے خود بنائی ہے ایسے relation کو چلاو ہی مت آگے جب یہ یہ ریکھا آ رہی ہے چلاو ہی مت بار بار یہ آپ کی یہاں پر شادی ہو رہی ہے بچاؤ اس شادی کو یہاں تک وہ پچھلے relations کو ختم کرو joint family جان مجھ کے کہہ رہا ہوں لو آپ لوگوں کو نہیں تو میں منہ کرتا ہوں کہ بچے joint family میں مت جانا آپ کو کہتا ہوں جاؤ کیونکہ آپ ان سے الگ ہو جاؤ گے تو یہ impact وہاں آ جائے گا partnership رکھو ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے ایسے بچاتے ہیں سوروے کمجور ہے شکر کمجور ہے گروہ کمجور ہے ان کے اپائے کرو نہیں ملے گا بھائیہ ایسے سمجھانے والا کوئی نہیں ملے گا یہاں میں سمجھ رہا ہوں ان کے کیا مطلب ہے اور دیکھ لو تین باری وہی ساری چیزیں بی بی کو پتا لگے گا اس کی سر پتا لگ گیا ہمارے گھر میں بوال ہو گیا ابھی دو باری اور پتا لگے گا اچھا پھر پتا لگ گیا بھائی کو بھی پتا لگ گیا پھر دوبارہ analysis کیوں یہ مجھے ریکھا کو ریڈ کرا تب ہی تو پتا لگا اس لیے اپائے کرے نہیں اپائے کرے نہیں اپائے کرے نہیں اپائے کرے پھر دوبارہ رائعا پھر